بولیوڈ اکٹر سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کو لے کر ہر طرف ایک الگی کریز بنا ہوا ہے فلم بھی ریلیز کے لیے پوری طرح تیار ہے اسی بیچ اب خبر آ رہی ہے کہ سلو بھائی کی اس فلم کو سی بی ایف سی نے یو اے سرٹیفیکٹ کے ساتھ پاس کر دیا ہے جی ہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ سینسر بورڈ آف فلم سرٹیفیکشن نے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کو یو اے سرٹیفیکٹ دیا ہے یعنی اس فلم کو سبھی عمر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں بس اٹھارہ سال سے کم عمر والوں کو کسی بڑے کی گائیڈنس میں یہ فلم دیکھنی ہوگی عام طور پر ماردھار یا خون خرابے والے سینس کی وجہ سے فلم کو یو اے سرٹیفیکٹ ملتا ہے سنسر بورڈ نے فلم میں کوئی بدلاف کرنے کو نہیں کہا ہے یعنی کہ سلمان بھائی کی یہ فلم بینا کسی کٹ کے ریلیز ہوگی وہیں دوستو فلم کے ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ فلم کل دو گھنٹے چوبیس منٹ سات سیکنڈ کی ہوگی اس میں سے پہلا ہاف ہوگا ایک گھنٹے سولہ منٹ اور چوالیس سیکنڈ کا جبکہ اس کے سیکنڈ ہاف کی لیند ہوگی ایک گھنٹہ سات منٹ اور تئیس سیکنڈ وہیں اس فلم میں ٹوٹل آٹھ گانے بتایا جا رہے ہیں مگر یہ سبھی فل گانے نہیں ہوں گے پانچ گانے تو پوری طرح فلم آئے گئے ہیں اور تین گانے صرف بیک گراؤن میں ہی بجیں گے دوستو بتا دیں آپ کو سلمان خان اس فلم کے پرموشن میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس فلم کو بڑے لیول کی فلم بنانے کی ہر سمبب کوشش کر رہے ہیں جہاں سلو بھائی ساؤس سے وینکٹیش اور جگت پتی بابو جیسے سٹارز کو لائے وہی رام چرن سے بھی فلم میں کیامیو کروا لیا دوستو جتنے گانے اور ٹریلر اب تک آئے ہیں ان سے یہ کلیر ہے کہ پچر پوری طرح سے فان سرویس کرنے کے موڈ میں ہے قریب چار سال بعد سلمان خان کسی کا بھائی کسی کی جان کے ذریعے ایک فل بلیسڈ رول میں سنما گھروں میں دکھائی دیں گے سو فرنڈز آپ کتنے ایک سائٹڈ ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موڈیو کرنے کے لیے موڈیو کرنے کے لیے